بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں میسیس تاریک اپنے چینل گھریلو آسانیوں سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بنانے لگے ہیں چکن وائٹ کورما جس کے لئے ہمیں چاہیے ایک لو چکن پاؤ دہی سو گرام کریم تقریباً اور ایک کٹوری آئل یہ تقریباً ایک سو پچاس گرام ہے دو درمیانے سائز کے پیاز جن کو میں نے پیس لیا گرینڈ کر لیا ہے اور یہ ہم نے پندرہ کاجو اور پندرہ بادام لیے تھے باداموں کو میں نے بگو کر نیم گرم پانی میں ان کو چھیل لیا تھا اور کاجو ان دونوں کو ملا کر میں نے ان کی پیس تیار کر لیا ہے یہ ایک چائے کا چمچ نمک اور دو چائے کے چمچ کالی مرچ وائٹ مرچ اور یہ ہمارے پاس دو چمچ لسن ادرک یہ تقریباً چھے ہمارے پاس ہری مرچیں ہیں دس کیا رہاں یہ کالی مرچیں چھے لونگ دو ٹکڑے دارچینی کے چار چھوٹی لائچیاں اور دو بڑی لائچیاں اور دو تیز بات ہیں اب ہم چکن کورما تیار کریں گے یہ دیکھیں اوائل گرم ہو گیا ہے اب ہم گرم سالے کی چیزیں ہیں ان کو ایڈ کریں گے اور ان کو تھوڑا سا فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ فرائی ہونا شروع ہو چکا ہے مسالہ یہ فرائی ہو گیا ہلکا سا اب ہم اس میں پیاز کا جو ہم نے یہ بنایا ہے ہمیں پیازے رہا ہے پیاز کی پیاز ہوگی ہے اس کو ہم ہم تھوڑی ہم سالے کی سرائی کریں گے یہ اچھی طرح بھونڈے اس کو ریٹ نہیں کریں یہ وایٹ سونے ہیں اس میں ہم نے اس کو وایٹ بھی رکھنے ہیں لیکن اس کو اچھی طرح بھیم لیں گے اب یہ دیکھیں ٹھوڑا سا پیاز خائی ہو چکا ہے اور اس کا پانی اپنا پوشک ہو گیا آج ہم اس میں لسن ادرک کا پیز شامل کریں اور اس کو اچھی طرح بھوننے آج یہ دیکھیں لسن ادرک اور پیاز جو ہے اچھی طرح بھون چکے ہیں آج ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح بھوننے چکن اچھی طرح بھون چکا ہے ہم اس کو ریڈ میں نہیں کریں تو اس کے ادر ہوا ہم شامل کریں گے پیاد مکچ اور نمک اچھی طرح سکھوں لائیں گے اور اس کے بعد ہم دھلی شامل کر دیں گے اچھی طرح پٹائیں گے آپ یہ پکنیں لاغ جائے گا مکس ہو گیا اچھی طرح آپ یہ پکنیں لاغ جائے تو ہوا ہم اس پر تقریباً 15 منٹ کے لیے ڈھک کر ہلکی آگ پر ہم اس کو رب دیں گے تاکہ یہ جو چکن ہے یہ اپنے ہی پانی میں یہ دہی کے پانی میں گل جائے گا اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں ویسے یہ اس کے اندر گل جائے گا دیکھیں اس کو تقریباً 20 منٹ ہو چکی ہیں اس کو پکتے ہوئی یہ اپنے ہی پانی میں چکن ہوئی پانی چھوڑا تھا اور دہی کے پانی میں یہ اپنے ہی پانی میں گل گیا آپ اس کو چیک کر لیں تو اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں ورنہ یہ ڈان ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور اس میں کاجو اور وہ بادام جو ہیں وہ ایڈ کریں گے دیکھیں ٹکن کا پانی کوچھتا ہو رہا ہے اور اس نے جیو بھی اپنا چھوڑ دیئے یہ اچھی طرح بھون چکا رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے اور اس کے اندر اب ہم کاجو اور بادام کی جو ہم لپیس پی آتی ہیں اب اس میں وہ شامل کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے اس میں ہاری مرچے بھی بھی ایڈ کر دی ہیں تاکہ اس کا اروما جو ہے وہ اچھی طرح اس کے اندر ہو جائیں میں نے انہیں مرچوں کو ایک ایک کٹ لگا لیا تھا درمیان میں سے تاکہ ان کا جو فلیور ہے وہ اچھی طرح سے چکن کے اندر آ جائے دیکھیں میں نے کریم مکس کر کے اس کو ہلکی آگ پر رکھ دیا تھا پانچ منٹ کے لیے یہ پانچ منٹ پا دیکھیں اب یہ بلکل ریڈی ہے گی بھی اس نے چھوڑ دیا ہے اس ٹائم آپ اس کا نمک مرچ اگر کچھ چیک کرنا ہو کر سکتے ہیں اوئل آپ کو کم لگے تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ اتنا اپنے مطلب حساب سے ٹھیک ڈالا ہے یہ اب تیار ہے اب ہم اس کو ریش آؤٹ کریں گے اب ہمارا یہ وائٹ چکن کورما تیار ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور جو فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں وہ بیل آئیک کو ان کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو ان کو جلد ہی مل سکیں شکریہ